چودوی صدی سے پہلے وزیر قبیلہ افغانستان کے علاقے حیرات میں رہا کرتا تھا اپنی جنگجو صلاحیتوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے غور بادشاہوں کے خلاف وزیر قبیلہ کی ایک لمبی جنگی تاریخ موجود تھی چودوی صدی کے آواخر میں وزیر قبیلہ نے غور بادشاہ شہاب الدین غوری سے شکست کھائی اور کابل جلال آباد کندار ہلمند پکتیا اور دوسرے افغان علاقوں میں آباد ہوئے لیکن اس وقت وزیر قبیلہ کے سردار نے بیرمل افغانستان کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا جو آج تک وزیر قبیلہ کے وراست کا حصہ ہے کچھ وزیر حیرات میں رہ گئے جو آج بھی وہاں موجود ہیں وزیری کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ باقی علاقوں میں وزیر کے نام سے وزیر قبیلہ نے بیرمل پر اپنا مکمل تسلط حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس کے میدانی علاقوں تک تسلط بڑھانے کی کوشش کی وزیر چونکہ جنگجو تھے مخالفین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے وزیر قبیلہ نے ایک وسیع علاقے کو اپنے قبضے میں لیا کریم خان کی قیادت میں احمدزئی وزیر نے جنوبی وزیرستان وانا کے علاقے سے غلجی مروت اور خٹک و شکست دے کر علاقے پر قبضہ کیا جس میں وانا، انگور اڈا، کڑی کوٹ، شولام، شکعی، آزم ورسک، سپین اور تنائی شامل ہیں احمدزئی کا ایک گروہ زلہ بنو کی علاقے تلڈو میل پر قابض ہو گیا قرم ایجنسی میں اورکزئی اور بنگش کی علاقوں پر جب غیروں نے حملہ کیا تو خود مقابلہ نہ کرنی کی صورت میں اورکزئی اور بنگش قبائل نے وزیر قبیلے سے مدد کی اپیل کی وزیر قبیلے نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے ایک لشکر قرم بھیجا تاکہ اورکزئی اور بنگش قبائل کی مدد کرے وزیر قبائل چونکہ جنگی ماہرت غیروں کو شکست دے کر ان کے علاقے واپس کر دی تاکزئی اور بنگش قبائل نے انام کے طور پر وزیر قبیلہ کے اس لشکر کو اپنے علاقے میں حصہ دیا جو آج بھی وہاں موجود ہیں اس طرح اطمانزئی وزیر نے شمالی وزرستان کے علاقوں پر یلغار کی وہاں موجود خٹک اور بنوسی قبائل کو شکست دے کر علاقہ قبض میں لے لیا جس میں میران شاہ، میرالی، غزمک، دوسلی، شواہ، دتاخیل، غلام خان اور کجوری شامل ہیں اور اطمانزئی کا ایک گروہ زلہ بنو کے مغربی علاقے پر قابض ہو گیا اور کچھ لوگوں نے کرم ایجنسی کا رخ کیا وہاں ڈیرے ڈال دی اب کچھ بات کرتے ہیں وزیر قبیلے کی قربانیوں پر اسلام اور پشتون قبائل پر جب بھی مشکل وقت آئے تو وزیر قبیلہ کسی بھی وقت پیچھے نہیں رہا بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر قربانی دیتا رہا جب برطانی حکومت نے برسغیر پر حملے کیے اور پاکو ہند پر قبضہ کیا تو فرنگیوں نے پشتون علاقوں کا رخ کیا جہاں حکومت کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے وزیر قبیلہ نے اس کے خلاف تحریک شروع کی آج سے ایک سو پچپن سال پہلے وزیر قبیلے کے سلگائی اور حمزہ بابا نے فرنگیوں کے خلاف آواز اٹھائی سارے وزیر اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو گئے تحریک روز بروز زور پکڑتی رہی لوگ بیدار ہوئے سلگائی اور حمزہ بابا کی وفات کے بعد تحریک کی قیادت کے لیے ملک صادقہ کو مقرر کیا گیا جب فرنگیوں نے مائزر مداخل کے مقام پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا تو ملک صادقہ کی قیادت میں لشکر نے مائزر کے مقام پر غضبناک حملہ کیا جس میں مداخل وزیر قبیلے کے ایک سو بیس افراد شہید ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں فرنگی فوجیوں کو ہلا کر دیا باقی رہ جانے والے فوجی دتاخل باغنے میں کامیاب ہو گئے فرنگیوں نے ملک صادقہ کے گاؤں پر جنگی تیاروں کی مدد سے پمباری کر کے پورا گاؤں تباہ کر گیا ملک صادقہ ساتھیوں سمیت بیرمل فرار ہوئے اس لڑائی کے بعد پشتون قبائل بیدار ہو گئے ملک صادقہ کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے ملک زنگی خان نے تحریک کی قیادت سنبال لی جنوبی وزیرستان میں سردار سماح خان کے بیٹے سردار منی خان تھے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وزیرستان کے غیرتی سرزمین نے ایک عظیم شخصیت پیدا کی جس کا نام اور کارنامہ تاریخ کے ہر صفحے پر لکھے ہوئے ہیں مرزا علی خان فقیر ایپی تعلیم کے دوران زلہ بنو میں ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی اور ایک مسلمان سے شرعی نے کہا کیا تو ہندو اس کو غیرت کا مسئلہ بنا کر لڑکی کو طلاق دلوانے کے لیے عدالت میں مقدمہ درج کیا فرنگیوں نے ہندووں کی مدد کی لڑکی کو ہندووں کے حوالے کر دیا تو حاجی مرزا علی خان فقیر ایپی نے جرگہ بلا کر فرنگیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دی حاجی مرزا علی خان فقیر ایپی اور اس کے ساتھ فرنگیوں کے لیے چٹان ثابت ہو کر فرنگیوں کو تاریخی شکست دی اس لڑائی میں بہت عظیم لوگوں نے قربانیاں دی جس میں اس تحریک کے جنوبی وزرستان کے امیر پیر ملا خان وزیر اس کا بائی جلال خان وزیر شمالی وزرستان میں ملک زنگی خان وزیر اور زلہ بنو کے امیر فتح جنگ نے اپنے جانوں پر کھیل کر اسلام اور وطن کی خاطر شہادت نوش کی جو تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائیں گے اور سینکروں کی تعداد میں وزیر محسود داور مرود بنوسی سلمان خیل دوتانی بیٹنی شیرانی خٹک اور تمام پاکستانی اور افغانی پشتونوں نے بپناہ قربانیاں دے کر علاقہ کو فرنگیوں سے صاف کیا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو وزیر قبیلہ نے اپنے افغان مسلم بائیوں کا ساتھ دے کر سپر پاور روس کو تاریخی شکست دے دی آج بھی یورپ اور روس کی لائبریریوں میں وزیر قبیلہ کی تاریخ سے کتابیں بھری پڑی ہیں وزیر قبیلہ دنیا کی کسی بھی کونے میں آباد ہو اپنے رسم و رواج اور زبان تبدیل نہیں کرتے وزیر قبیلہ کے جو رواج صدی و پرانے تھے وہی آج بھی موجود ہیں روایتی لباس شلوار کمیز ہیں بزرگ سروں پر پگڑی اور جوان چترالی ٹوپی پہنتے ہیں عورتیں بڑی کمیز پہنتی ہیں جن کو مقامی زبان میں گان خط بولتے ہیں بالغ آدمی ننگے سر گھومنا پسند نہیں کرتے آداب کیلئے سر چھپاتے ہیں موسیقی